السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیادیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے چکن بریانی چکن بریانی کے لیے میں سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں ایک کپ آئل اس میں پانچ سے چھے میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کر اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن ہمارے پاس یہاں پر دو کلو چکن ہے دو کلو ہی چکن ہے اور دو ہی کلو ہم لوگوں نے رائس لی ہے سب سے پہلے ہم لوگ چکن میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے نمک دو چمچ کھانے کے چمچ جو ہے نا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے دو ہی کھانے کے چمچ حلدی پاورڈر اس سے اس کا جو کلر ہے وہ اچھا آئے گا اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے اپنے جتنے بھی کھڑے مسائلیں ہوں گے وہ اس میں شامل کر دیں گے تین سے چار جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے دارچنی دارچنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دس سے بارہ قالی مرچیں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے زیرا بھونا ہوا زیرا لے لے پھر ایس ہی زیرا جو ہے نا ایک خانے کا چمچ سdown pipeline جو ہے اس میں استعمال اس میں جو ایڈ کیا تھا اب یہ سارے جتنے بھی مثالیں ہیں جتنے بھی بھی spices ہیں ان سب کو چکن میں اچھی طرح سے ہم لوگ mix کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو ٹھککن لگا دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے چھ سے ساتھ ہری مرچوں کا پیسٹ ہری مرچیں جو ہے نا اس کا آپ لوگوں نے پیسٹ بنالینا ہے اس کو اس میں شامل کر دینا ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے میکس کر دیں گے ابھی سارے سپائسیں جتنے بھی ہیں نا اب چکن کے ساتھ مل کر سارے جو بھی ہیں نا وہ پانی چھوڑیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کا پانی اب خوش کرنا ہے یہاں پر املی اور آلو بخارے کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے دونوں چیزوں کو اس کے بعد یہ دیکھیں پانی جو ہے نا وہ چکن نے کتنا زیادہ آپ چھوڑ دی ہیں اب ہم اس کو ہائی فلیم پر اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے جو املی اور آلو بخارے کا پیسٹ بنایا تھا میش کر کے تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہائی فلیم پر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں نے کوئی چھے سے ساتھ ٹماٹر جو ہے نا وہ باری کٹنگ میں اس میں ڈال دی ہیں اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے مکس کریں گے بریانی میں سب سے سال ضروری جو ہے وہ مسالہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کا مسالہ جو ہے اس کا سالن اچھی طرح سے ریڈی کرنا ہے اور یہاں پر ایک پارٹ سکپ ہو گیا تھا اس میں ہم لوگوں نے ایک پیکٹ بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم لوگوں نے چاول بھی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں جس میں ہم لوگوں نے دو سے تین کڑی پتہ اور ایک دارچینیں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ جو نا وہ سالن اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا اب انڈ پر جب سالا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا پانی خوشک ہو جائے گا ہم نے انڈ پر اس میں دہی ایڈ کر دی ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم لوگ اس کو میڈیم سے ہائی فریم پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہمارا مسالہ ہے نا جب تک یہ اوپر آئل نہیں چھوڑ دیتا نا تب تک ہم لوگ اس کو پکاتے رہیں گے یہ یہاں پر چاول بھی ہم لوگوں نے اس میں ڈال دیئے تھے ایک دو چمچ نمک ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں ایک عدد لیمن جو ہے نا وہ نے چھوڑ دی ہے اس سے نا ہمارے چاول کھلے کھلے سے رہیں گے ساتھ چوڑیں گے نہیں اور آپ لوگوں نے اس میں زیادہ چمچہ نہیں ہلانا ٹھیک ہے اسے چاول چوڑ جائیں گے یہ دیکھیں جی دہی ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں مسالہ جو ہے نا کتنا اچھا بن چکا ہے جب سالن ایسے اوپر آئل چھوڑنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بریانی کا جو بھی ہمارا سالن ہے وہ اچھے سم رڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دو سے تین منٹ صرف اور پکائیں گے یہ دیکھیں جی جو سالن ہے نا اس نے بہت ہی اچھے سے آئل چھوڑ دی ہے اس کا مطلب ہمارے جو ہے نا وہ سالن بالکل رڈی ہے یہاں پر ہمارا چاول بھی بالکل رڈی ہے اس کو ہم نے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بوائل کی ہے جب یہ اس طرح سے ہو جائیں گے تب ہم لوگ اس کو چھان لیں گے اور ہم لوگ لیئرز لگانا شروع کریں گے سب سے پہلی لیئرز جو ہے نا وہ ہم لوگ لگائیں گے سالن کی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر چاول ایٹ کریں گے ہمارے پاس یہاں پر دو کلو چاول تھے اور دو ہی کلو جو ہے نا وہ سالن یعنی کہ چکن جو ہم نے دو کلو ہی دیا تھا تو اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ہماری ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریانی بن گی تھی یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ساری لیئرز لگاتے جائیں گے سالن کی اور چاولوں کی کچھ لوگ تو اتنے زیادہ بریانی لور ہوتے ہیں نا کہ ان کو باہر کی گھر کی ہر جگہ کی بریانی پسند ہوتی ہے ان کو باہر کی پچاس سے سو والی بھی بریانی ملے گی نا تو وہ بھی کھا جائیں گے اتنے کچھ لوگ ہمارے گھر میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھائی جاتے بریانی اب یہاں پر ہم لوگ اس کی یہ تیسری لیئرز لگا دیں گے آپ لوگوں نے اس طریقے سے ضرور بریانی بنانی ہے اور اس کو جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کس طرح سے بنی تھی کیسا ٹیسٹ آیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ دیکھیں جی ہم نے سارا سالن ایڈ کر دیا تھا پھر ہم لوگوں نے آپ جو کڑائی کے ساتھ مسالہ تھا اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جی دیسی طریقے ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ اچھے سے سارا مسالہ جتنا بھی کڑائی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہم چاولوں کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو سب سے اوپر والی لیئر میں لگا دیں گے کچھ بھی زائع نہیں کرنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں ہم لوگ جیس کی گارنشنگ سٹارٹ کریں گے گارنشنگ کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک لیمن کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے وہ ڈال دے گی اوپر سارا یہ دیکھیں جی گارنشنگ کے لیے آپ کچھ بھی اس میں اوپر ڈال سکتے ہیں دھنیا پودینہ ٹماٹر فرائیڈ انیونز ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے یہاں پر ایک ٹماٹر بھی ہم لوگوں نے سلائسز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا یہاں پر ہم لوگوں نے زردہ رنگ ایڈ کر دیا تاکہ بریانی کا زرہ اچھا سا کلر آئے اس کے بعد ہم لوگ اس میں دھنیا اور پودینہ وہ بھی ہم لوگ اس میں بری بری کٹنگ میں کر کے تو اس کو دھوکر زرہ اچھا سسک میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ بس ہماری گارنشنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی پان سے دس منٹ یہ زرہ دم پہ رہے گی دم والا کلپ جو ہے نا وہ بھی ایڈ نہیں ہو سکا لیکن بس آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں کس طرح سے آپ لوگوں نہیں بس اس کے بعد جسے ہم نورمل چاوڑوں کو دم پہ لگاتے ہیں نا ایسی ہم آپ لوگوں نے اس کو بھی پان سے دس منٹ جو ہے نا وہ لگا دینا یہ دیکھیں جی اس کے بعد جب ہم لوگوں نے دم جو ہے نا دم سے چاوڑوں کو اٹھایا تو یہ دیکھیں جی کتنی شاندار مزے دار سی بریانی سپائسی بریانی ہماری رڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ضرور اس طریقے سے بریانی بنا کر دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اوکی جی اللہ حافظ